اصل کتاب وہ ہے اور یہ ایک چھوٹا سر دیباچہ ہے کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچہ کی کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھونے ہی موت کے بعد سورا انکبود میں فرما وَإِنَّتْ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيْوَانَ لَوْقَانُوا يَعْلَبُونَ حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے اصل گھر وہ اصل زندگی ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرة یہ جہاد میں خیتال کے وقت صحابہ اکرام اللہم لا عیش الا عیش الآخرة آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے یہ پہ زندگی نہیں ہے آدمی بلبلا ہے پانی کا کوئی زندگی نہیں ہے ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ اتنا رہے کے ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت میں دوسری بات ہے کیا پتہ مسجد سے نکلیں اور راستے میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو کیا پتہ لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں اپنے تصبر سے دور رکھتے ہیں تو اللہم لا عیش الا عیش الآخرة اور حضور جواب میں فرما دیتے ہیں فَقْفَلِ الْاَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةَ تو اے اللہ یہ انسار المحالدین کی جماعت میں کیلئی راہ پر قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں ان کے جناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو جیسے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھئے کہ دول عمل پھیلتا جاتا ہے ربڑ کی طرح معاملہ ضرورت یہ کہ تائیس فراوان زیادہ زدادہ سہولتی یہ نہیں ضرورت یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کاجر سواب نکھ سکتے ہیں اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافع ہے اس کا مطلب ہے آپ کو آخر بر یقین نہیں ہے یہی وجہ ہے سورہ مومنون نے فرمایا قطف الحال مومنون اللہ لینہو فی صلاحیل خاشعون واللزینہو معلی لغو معرضون لغو لغو کام کہتے ہیں جو بے فائدہ بیٹھے ہیں تاز کے لئے ہیں بھائی کونسی تمہاری دنیا کی ضبورت تبیلی ہوئی یا تم نے آخرت کو کچھ کہا وایا اس میں اس سے کسی ایک اسطلاح ہمارے ہم پیس کانگی وقت مزارنے کے لئے مشغلہ یہ وقت ایسی حقیل شاید نہیں ہے تو اس کا پروٹنشل ہے اسی چیزوں بنا سکتے ہو آخرت اللہ کے لئے عجل اللہ کے ہاں سے اسی وقت کے ذریعے سے کماؤں کے لئے یہ ذہایتر نقیشہ نہیں ہے وقت گزاری کے مشغلے یہ انہیں کے لئے ہوں گے کہ ان کو آخرت پر جاتے ہیں ورنہ کیسے ممکن ہیں جو وقت بلا ہے اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکمہ اسی کا مجھے ہر کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک پودا بن جائے وہ آپ کے لئے وہاں جا کر آپ باغ کھاٹیں گے کوئی جو بھی باغ کھوڑا آپ کے پاس ہو وقت ذائقی کر رہے ہیں یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو معاشر کے لئے کھاٹ کرنا ہے اپنے لئے اپنے بالبچوں کے لئے روزی کماننے کے لئے اور یا پھر آخرت کے کمانے کے لئے لگے تیسرا کام واللذینہم عنی لغو موردون اور آپ کے علمے ہوگا بہت سے حدرات کے کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی گیارہ آیات ہیں کسی کے ہم مانی اور بہت مشابہ بہت مشابہ سورہ معارض کی آیات ہیں وہاں اس کی بجائے واللذینہم عنی لغو موردون کی بجائے فرمایا ہے واللذینہ یسندقون بیوم الدین وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جدا و صدا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں اس پر یقین مجھتے ہیں یعنی اگر جدا و صدا کے قانون پر ایمان ہے یوم الدین جدا و صدا کے دن پر یقین ہے تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لہم کام کے درست مخصر بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا و عباد الرعمن اللذینہ یمسون فلردین حولن و اذا خاطبہ حمل جاہلون قالو صلابہ اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لغو میں اذا مرنو باللغو مرنو کرامہ وہ لغو کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں خود کام کریں خود جائیں کہیں کام کے لئے نہیں اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے آپ جا رہے تھے جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے تو آپ نے دیکھا دوڑوگی بجی ہے لوگ جوا ہو رہے ہیں وہ کھیل تماشا ہوگا وہ مداری ہوگا کوئی کرتم دکھائے گا کوئی دھوکیں دے گا کوئی ہنسائے گا کوئی یہ کرے گا کوئی پیسے ہنسائے گا اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی خلق اقیبت کو نہیں سمجھا وَإِذَا مَرُو بِلْنَا مُلِ یعنی ایک تو ہے بیل ارادہ کسی لغم کی طرف جانا نہیں اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغم کے پاس سے مَرُو كِرَامًا وہ وہاں سے باعزت گزر جاتے ہیں اس میں کوئی توجہ نہیں ہوتے اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی کوئی مرد بھی ذائع کرنے بھی تیار نہیں ہوتے کینچنے اپنی